ہالی وڈ سلوہ سکرین پریزنٹنگ آر تھومس اس کہانی کی شروعات میں آر تھومس نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو سائیکیک ہے وہ کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتا ہے اس کے اندر ایسی سائیکیک پاور ہے کہ وہ آتماوں کو دیکھ سکتا ہے اور ایک دن جب وہ اپنے گھر پر ہوتا ہے تو ایک لڑکی کی آتما اس کے پاس آتی ہے جس کی آنکھوں میں دکھ ہوتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے وہ اس ایک آدمی کے پاس لے جاتی ہے اور جب آرڈ اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ آتما اسے ہاتھ لگاتی ہے جس کی بعد آرڈ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس آدمی نے اس لڑکی کی جس کی آتما نے اسے چھوا ہے اس کی عزت لوٹی تھی اور اسے مار دیا تھا آرڈ اس کا پیچھا کرتا اور اسے پکڑ کر پولیس چیف کے حوالے کر دیتا ہے دراصل پولیس چیف کو پتا ہوتا ہے کہ آرڈ کے اندر سائیکیک پاور ہیں اور آرڈ کو جب آرڈ سو رہا ہوتا ہے تو اسے سپنا آتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی نہ ناک ہے نہ مو نہ آنکھ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جارے ہوتے ہیں جہاں پر انہوں نے کچھ اور لوگوں کو رکھا ہوا ہے تب ہی ایک آدمی آتا اور سب کو مار دیتا ہے اور اس کی نین کھل جاتی اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ آدمی جس نے سب کو مارا تھا وہ کون ہے اگلے دن آرڈ اپنے ریسٹرون جاتا ہے جہاں پر وہ کام کرتا ہے وہاں پر پولیس شیف بھی ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو بہت عجیب بیہیو کر رہا ہوتا ہے آرڈ کو اس کے چاروں طرف بہت ساری شیطانی آتمائیں دکھتی ہیں صرف آرڈی انہیں دیکھ سکتا ہے اور اس طرح کی کریچرز کا اس طرح کی آتماؤں کا دکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی بہت جلدی بہت بری طرح سے مرتی ہونے والی ہے اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اس کی دوست آتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے رات کو سپنا دیکھا جس میں میری اور میرے دوست کی مرتی ہو گئی اور یہ سپنا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آرڈ نے دیکھا تھا پر آرڈ اس وقت اس آدمی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے وہ آدمی اپنے گھر جاتا اور کچھ ہی دیر بعد گھر سے نکل جاتا ہے اس کے گھر سے نکلنے کے بعد اور اس کے گھر کے اندر جاتا ہے یہاں گھر کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے جب وہ ڈرور کھولتا ہے تو وہاں پر ٹاؤن کے ہر ایک انسان کی فائد ہوتی ہے کلنڈر پر بھی ہر ایک تاریخ پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن اس کلنڈر میں پندرہ تاریخ کا پیج فٹا ہوا ہوتا ہے جس سے سمجھ جاتا ہے کہ پندرہ تاریخ کو کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے تب ہی اسے سامنے دروازہ دکھتا ہے جہاں سے اسے عجیب سی آوازیں آتی ہیں جب وہ اس دروازے کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر بہت سارے پکشی قید ہوتے ہیں وہاں پر ایک آول بھی ہوتا ہے اور تب ہی دیوار پر ایک ہول ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر آڈ اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ ہول بہت بڑا ہو جاتا ہے جس کے اندر وہ فض جاتا ہے دراصل یہ نر کا یعنی کی ہل کا راستہ ہے جہاں سے بہت ساری ہل کی آتمائیں ہماری دنیا میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور کسی طرح سے یہاں سے بھاگ کر سیدہ پولیس چیف کے پاس جاتا ہے اور اس آدمی کی فائل دیتا ہے جس کے گھر وہ گیا تھا دراصل اس کا نام وہ فنگس رکھتا ہے پولیس چیف کو آڈ پر وشواس ہوتا ہے کیونکہ آڈ کی مدد سے انہوں نے بہت سارے کیسز کو سالو کیا تھا اور اب پولیس چیف اس آدمی کی یعنی کی فنگس کی فائل کو اس کی ڈیٹیل کو چیک کر دیں لیکن اس کا کوئی بھی کرمینل ریکارڈ نہیں ہوتا دراصل آڈ کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ بڑا کرنے والا ہے سیدھے فنگس کا کرمینل ریکارڈ نہ ہونے کے بعد بھی پولیس چیف آڈ کے کہنے پر ایک ڈیٹیکٹیو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں آڈ اگلے دن اپنی دوست کے ساتھ ایک جگہ جاتا ہے اور تب ہی اوپر سے دیکھتا ہے کہ فنگس گصے سے اس کی طرف آ رہا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی دوست کے ساتھ بھاگتا ہے اور ایک بالنگ گیم میں آ جاتا ہے جہاں پر بالنگ گیم کے سٹاف نے اس طرح کے کپڑے پینے ہوتے ہیں جس طرح کے لوگ اس کے سپنے میں آئے تھے جو اسے اٹھا کر لے گئے تھے جن کا چہرہ بلکل سپاٹ تھا یہاں پر آنے کے بعد آڈ کی شکتیاں بھی پوری طرح سے کم ہو گئی تھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے اور کوئی بڑی چیز شہر میں گھٹنے والی ہے اسی لیے اب آڈ اپنی دوست کے ساتھ اس بارے میں پوری ڈیٹیل سے پوچھتا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا تمہیں اور تمہاری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے تمہیں اپنی موم کے گھر چلے جانا چاہیے لیکن اس بارے میں تم انہیں بھی مت بتانا اور اس کے بعد وہ اوپر کے کمرے میں جاتا ہے جہاں پر اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر نرکی وہی آتمائے ہوتی ہیں لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتا ہے کیونکہ اگر ان آتماؤں کو پتا چل جائے اور جب یہ راستے میں ہوتے ہیں تب ہی ایک لڑکی چیکتی ہوئے ان کی طرف آتی ہے دراصل یہ اسی ڈیٹیکٹیو کی دوست ہے جس ڈیٹیکٹیو کو پولیس چیف نے فنگس پر نظر رکھنے کے لئے کہا تھا اس کے پیچھے ڈاکس ہوتے ہیں جو اسے مارنا چاہتے ہیں اور تب ہی لڑکی کو بچانے کے لئے کوئی ڈاکس پر گولی چلاتا ہے لیکن گولی لڑکی کو لگ جاتی ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر پولیس آتی ہے جس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ کسی نے اس لڑکی کو اگوا کیا تھا پولیس چیف بھی یہاں پر آتے ہیں اور انہیں بتاتا ہے کہ جو ڈاکس اس کا پیچھا کر رہے تھے ویسے ہی ڈاکس کو میں نے فنگس کے گھر پر دیکھا تھا یعنی کہ یہ پورا کا پورا شک فنگس کے اوپر جاتا ہے پولیس چیف اور اور اس کی دوست کو گھر جانے کے لئے کہتے ہیں اور وہاں سے نکلنے سے پہلے پولیس چیف کو ایک بڑا لوکٹ دیتا اور کہتا ہے کہ آپ اسے ہمیشہ پہن کر رکھنا اس کے بعد وہ اپنی دوست کو گھر چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے یہاں اسے کمرے میں ایک ریوالور دیکھتی ہے ساتھی بارٹ ٹب میں فنگس کی باڈی ہوتی یعنی کہ اس کی مرتی ہو چکے اسے کسی نے مار دیا اس بارے میں وہ پولیس کو نہیں بتاتا اسے لگتا ہے کہ فنگس کو ان لوگوں نے مارا ہے جو کل شہر میں کچھ بڑا کرنے والے ہیں کیونکہ کل پندرہ تاریخ ہوتی ہے اسی لئے وہ اس کی باڈی کو ایک مل میں رکھ کر شہر کی طرف واپس آتا ہے جہاں پر اسے ہر جگہ نرک کی یعنی کی ہل کی آتمائیں دیکھتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے وہیں پولیس چیف کے گھر پر آ کر کوئی انہیں گولی مار کر نکل جاتا ہے اور اور انہیں جب ہاسپیٹل ملنے جاتا ہے تو پولیس چیف کی پتنی اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو لوکٹ تم نے انہیں دیا تھا گولیا ان پر لگی جس سے ان کی جان بچ گئی اور وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو گئے ہوتے ہیں اور اب اور کسی بھی طرح سے ثبوت ہی خٹا کرنا چاہتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اسی لئے وہ فنگس کی گھر جاتا ہے اور اس کے کمپیوٹر کی ہسٹری چیک کرتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ فنگس کالے جادو کے بارے میں بہت کچھ انٹرنیٹ پر پڑ رہا تھا آتی اسے گائڈی اور بوم کی انفومیشن بھی ملتی ہے اب جب وہ اس سب کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کچن سے کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ کچن میں جاتا ہے فریج کھولتا ہے تو فریج کے پاس ہی اسے فنگس کی آتما دیکھتی ہے جو اس پر بہت گصہ ہوتی ہے فنگس کی آتما اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن وہ کسی طرح سے اپنی جان بچا کر کھرکی سے کود کر بھاگ جاتا ہے لیکن آرڈ نے اس کے جسم پر ایک ٹیٹو پڑ لیا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے پی او ڈی یعنی کی پرنس آف ڈاکنس اور جس کی باڈی میں بھی یہ ٹیٹو ہے وہ شیطان کا پجاری ہے اور اس نے اور اس کی دوست نے ایسے ہی ایک ٹیٹو ایک سینئر پولیس آفیسر کے ہاتھ پر بھی دیکھا ہے جس سے آرڈ سمجھ جاتا ہے کہ وہ سینئر پولیس آفیسر فنگس کا ساتھی ہے اور جب پہلی بار آرڈ نے پولیس چیف کو فنگس کے بارے میں بتایا تھا تو وہ پولیس آفیسر بھی وہیں پر تھا جس کے بعد اس نے فنگس کو مار دیا تاکہ ان کے پلین کو کوئی بھی روک نہ سکے دراصل ان کا پلین یہ ہوتا ہے کہ فنگس کے گھر سے یہ نرکہ یعنی کی ہیلکہ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں جہاں سے بہت ساری شیطانی طاقتیں ہماری دنیا میں آ جائیں گی اب اگلی صبح آرڈ اپنی دوست کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ تم شہر چھوڑ کر چلی جاؤ کیونکہ آج پندرہ تاریخ ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم اس شہر میں رہو گے تو میں بھی یہی رہوں گی اس کے بعد آرڈ اپنے آفیس جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے یہاں سب لوگوں کو کسی نے مار دیا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک پولیس آفیسر نے نکاہ پینا ہے بھٹاتا ہے تو یہ سینئر پولیس آفیسر نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے جس کو فنگس کے پیچھے اس پر نظر رکھنے کے لئے رکھا گیا تھا یعنی کہ یہ بھی اسی کا ساتھی تھا اور اب وہ سینئر پولیس آفیسر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تاکہ وہ اسے روک سکے وہ ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر اسے اپنی اور دوست بھی ملتی ہے جسے اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہاں سے نکل جانے کے لئے کہا تھا دراصل اب بھی وہ شہر میں ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو تمہارا سپنا جو تم نے دیکھا تھا وہ سچ ہو جائے گا اور اب اپنے چاروں طرف دھیان سے دیکھتا ہے جہاں پر اس سب چیزیں ہوتی ہے جو اس نے اپنے سپنے میں دیکھی تھی باولنگ گیم کا سٹاپ یہاں بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی پر میچ چل رہا ہوتا ہے ساتھی فوارے سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ آرڈ سب کو یہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے ایک آدمی آ کر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے سب کے سب لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ ایک مول ہے مول کے سب ہی دروازے بند ہیں اسی لئے سب اندر فز جاتے ہیں آرڈ کے پاس جو گن ہوتی ہے اس گن سے وہ اس نکا پوش کے طرف بھاگتا ہے اور تب ہی ہیل کیوں بہت ساری سولز اسے روکنا شروع کر دیتی ہے دراصل ان سولز کو شروع سے پتا تھا کہ آرڈ انہیں دیکھ سکتا ہے جان بوجھ کر وہ فنگس کے چاروں طرف تھی کیونکہ اگر وہ پورے شہر کے لوگوں کے چاروں طرف رہتی تو اسے پتا چل جاتا کہ سب کی مرتی ہونے والی ہے اور وہ انہیں روکنے کے لئے کچھ نہ کچھ کرتا آبورڈ لگاتا اور اس آدمی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جو گولیاں چلا رہا ہوتا ہے اور کسی طرح سے وہ اسے مار دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس نے سینئر پولیس آفیسر کو مار دیا پر جب وہ اس کا نکاب ہٹاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے اس نے لڑکی کو بچانے کے لئے ڈاکس کے اوپر گولی چلائی تھی لیکن وہ گولی لڑکی کو لگ گئی تھی یعنی کہ اس نے جان بوجھ کر اس لڑکی کو مارا تھا یعنی کہ یہ بھی پی او ڈی پرنس آف ڈاک نیس گروپ کا حصہ ہے یہ تین نہیں بلکہ چار ہیں اور کو پورا یقین ہو چکا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے تب ہی اس لڑکی کی آدمات یہ جس کے پیچھے ڈاکس پڑے تھے اور وہ اور کو ایک طرف اشارہ کرتی ہے اور جب اس طرف جاتا ہے تو وہاں پر ایک گاڑی ہوتی ہے جس کے اندر بہت سارے بومز ہیں یعنی کہ ان بومز کو بلاس کر کے یہاں پر سب کو مارنے کا پلین بنایا گیا ہے اس بوم میں ٹائمر لگا ہوتا ہے اور اس وقت مال میں شہر کے عادی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ویکنڈ کا ٹائم ہے اور اب اور کسی بھی طرح سے اس وین کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہے روڈ کے اس پلین کو یہاں پر ایک ہیل کی سول جو کی ایک بری آدم ہے وہ سن لیتی ہے وہ اس سینئر پولیس آفیسر کی باڈی پر اپنا قبضہ کر کے اور کو رکھ نکلے اس کی طرف آتا ہے روڈ کسی طرح سے وین کو سٹارٹ کر کے یہاں مال سے باہر نکل جاتا ہے وہ سینئر پولیس آفیسر بھی اسی گاڑی میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے کی بلاسٹ ہوتا اور چلتی گاڑی سے کود جاتا ہے اور تب ہی وہ گاڑی اوپر سے نیچے گرتی ہے جس سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے سینئر پولیس آفیسر کی بھی مرتی ہو جاتی ہے اور بہت بری تنا زخمی ہوتا ہے اسی لئے دو دن بعد اسے ہوش آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی دوست ہے اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی پیار بھرے اچھے لمحے گزارتا ہے اب یہاں پر پولیس آفیسر آتے ہیں یعنی کی پولیس چیف اور وہ آرڈ کو بتاتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ آرڈ جس لڑکی سے پیار کرتا تھا یعنی کی اس کی دوست اس کی مرتی ہو چکی ہے رسل آرڈ کو بھی کہیں نہ کہیں اس سچ کا پتا تھا لیکن وہ اس سچ کو ایکسیپ نہیں کر رہا تھا اور ایک ہفتے تک وہ اپنی گرل فرنڈ اپنی دوست کے ساتھ ہی رہتا ہے پر اب وقت آ چکا ہے جب اسے اسے الویدہ کہنا ہوگا اسی لئے دونوں ایک دوسرے کو نم آنکھوں سے الویدہ کہتے ہیں دراصل وہ جو کریچرز تھے جو ہیل سے آئے تھے وہ یہاں پر سب انسانوں کو اس لئے مارنا چاہتے تھے کیونکہ انسانوں کو مارنے سے انہیں طاقت ملتی ہے اور وہ چار لوگ جنہوں نے اس ہیل کے دروازے کو کھولا تھا وہ شیطان کے پجاری تھے جس سے انہیں طاقت ملتی تھی لیکن ان کا دماغ پوری طرح سے ایویل ہو چکا تھا جو اپنے کنٹرول میں نہیں تھا اسی لئے وہ شیطان کے مطابق کام کرتے تھے لیکن اور جو کی ایک اچھی آتما تھی جس کے اندر سائیکی پاور تھی اس کی وجہ سے سب کی جان بج گئے اور ان چاروں کا خاتمہ ہو گیا اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی